مخالف وکیلوں پر تنز کرنا جج صاحب سے مخاطب ہونا اور اگر فرق زمپل کہیں شک پڑ جائے کیمرہ لگا ہوا ہے وہ بتا رہے تھے جو ریپورٹر کرتے تو وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں اور کیمرے سے دیکھ کے کہتے ہیں ہیلو آئیم عمران خان ہو آئیو اور پھر غصے میں آ جاتے ہیں سم ٹائم اچھا کیسوں کا دباؤ ان پہ اتنا مجھے نہیں لگا کہ اپنے حوالے سے یا کیسوں کے حوالے سے یا اپنی قید کے حوالے سے یا اپنی جیل کے حوالے سے جتنا ان کے ایک اور دباؤ ہے وہ ہے پارٹی کا ٹکٹوں کا پارٹی جس طرح چل رہی ہے اور جو گھر کا میں آپ وہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا جو خاص طور پر گھر کا خاتون خانہ کا ہمارے سامنے اڈیالہ جیل سے اطلاعات آئی ہیں ذرائع کے مطابق خبر ذرائع کے مطابق وہ بھی آپ کو شیئر کر دیں ایک تو بھٹی صاحب نے بتائی ہے ایک میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ عدالتی کاروائیوں کے دران یہ اطلاعات آئی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے اس وقت شدید ذہنی دباؤ اور وہکلاٹ کا شکار ہیں روز برہ کی عدالتی کاروائیوں نے انہیں مزید مسترب کر دیا ہے باڈی لینگویج اور رویے سے نا امیدی مایوسی جھلکتی ہے یہ ذرائع کہہ رہے ہیں بانی پی ٹی آئی ججز کے سامنے اپنی بیچینی اور تشویش کا اظہار کرتے دکھائی دیتے ہیں ججز کے سامنے شکایات کے امبار لگا دیتے ہیں جیل دے زامیہ وکلا سے متعدد بار الچ چکے ہیں اور اپنی قانون ٹیم بھی کارکردگی سخت مہیوس ہے ویسے انہوں نے چینج بھی کی اپنے کئی وکیل آہ بانی پی ٹی آئی صرف مقصود وکلا جیسے حامد خار اور امیر نیاری سے ملاقاتے کرتے ہیں اور دیگر وکلا سے ملاقاتے کرنے سے گریز بھی کر رہے ہیں در آتے ہیں ٹکٹوں کی تقسیم کے معاملے پر حماد اور مونس الہی گروپ کے ساتھ ان کی ناراضگی واضح ہے اور گواہوں کے بینات ریکارڈ کرانے سے پہلے وہ قرآن پاک پر حرف اٹھانے کا مطالبہ کرتے ہیں میں تو ویسے حیران رہ گیا تھے ترے پڑے لکھے آدمی تھے وہ ہمارے اسلام راجہ صاحب وہ بھی قرآن پر حلف دے رہے تھے کہ ساتھ ہی چھوڑیں گے بانی پی ٹی آئی کا تو یہ تو آہ� اپنے بچوں کے حوالے سے فکر بدل ہے یہ ایک نفسیاتی کش مکش کی پکچر وہاں سے آئی ہے ذرائع کے حوالے سے ایک یہ پکچر ہے ایک بھٹی صاحب ہی ملاقات کی ہے وہ انہوں نے آپ کو بطا دی وہ اپنی غلطی بھی ماننے کو تیار نظر نہیں آئے عمران خان صاحب بھٹی صاحب ایک تو مجھے لگا کہ آپ کی جو عمران خان سے ملاقات ہوگی نا عمران خان کو کوئی ذرتی برابر احساس نہیں ہے کہ انہوں نے کیا بلنڈر کیے لیں ان کو خیر آپ چھوڑے مجھے بتائیں بلاول کی سٹیٹیجی کتنی کامیاب ہوگی جو پی ٹی آئی کے ورکرز کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے ووٹ دے دیں شیر کا مقابلہ کریں گے آپ لوگوں کو میں رہائی دلوا دوں گا جیلوں سے بھائی جان بلاول کو ایک لمحے کے لیے سائیڈ پہ رکھیں آپ نے جو ابھی ریپورٹ ذرائع کے حوالے سے بیان کی اس پہ میں ایک منٹ بات کرنا چاہوں گا کہ ایک تو یہ ذہن میں رہے کہ میں آج چار گھنٹے وہاں رہا ایک سو پچھتر دنوں سے اٹک اور پھر اڈیالا جیل میں قید عمران خان باہر سے مکمل باخبر ہیں پہلی بات دوسری بات گو کے آج وہ ہشاش بشات تھے پہلے سے زیادہ فٹ تھے وزن کم کیا ہوا تھا رہنے کھانے پینے سے متمن تھے اور بڑا ان کا ایک روٹین سیٹ ہے صبح و ناشتہ دوپیر کھانا شام کھانا واک کتنے بجے دھوپ کتنے بجے بیٹھنا ہے دھوپ میں ایکسرسائز کتنے بجے اور 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 باقی فروٹ کون ڈرائی فروٹ کہاں سے جیل حوالات اللہ معاف بچائے لیکن بڑا ان کا وہ سہر تھا دوسرا اب کچھ عرصے سے یہ میں نے پوچھا اور جب عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے بھی تھے اور ہم بھی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے تو وہ مخالف وکیلوں پر تنز کرنا جج صاحب سے مخاطب ہونا اور جہاں فاق زمپل کہیں شک پڑ جائے کیمرہ لگا ہوا ہے وہ بتا رہے تھے جو ریپورٹر کرتے تو وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں اور کیمرے سے دیکھ کے کہتے ہیں ہیلو آئی ایم عمران خان ہوا یو اور پھر غصے میں آ جاتے ہیں سم ٹائم اچھا کہ کیسوں کا دباؤ ان پہ اتنا مجھے نہیں لگا جتا کہ اپنے حوالے سے یا کوئی کیسوں کے حوالے سے یا اپنی کوئی قید کے حوالے سے یا اپنی جیل کے حوالے سے جتنا ان کے پا ایک اور دباؤ ہے وہ ہے پارٹی کا ٹکٹوں کا پارٹی جس طرح چل رہی ہے اور جو گھر کا میں اب وہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا جو خاص طور پر گھر کا خاتون خانہ کا جو تین چار لیٹرس چیزیں ہوئیں اس کے حوالے سے اور اور ان کو لگ رہا ہے کہ سب کچھ مونیٹر ہو رہا ہے پارٹی اور پارٹی جو بہت سارے پتا کہ اس الیکشن سے فارغ ہو گئے اپنی حرکتوں کی ویسے کہ یہ ابھی تک ریلائز نہیں ہوا ان کو نا نا بھائی جان وہ نہیں 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 اچھا اور سب کچھ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈبل کچھ پارٹی کے ڈبل گیم کر رہے ہیں اور یہ سارے کرپٹ نظام کا حصہ ہیں اور الیکشن کمیشن بیوروکریسی عدلیہ کی زیادہ تعداد اور میڈیا کی اکثریت یہ نواز شیف کے ساتھ ہے اور میڈیا ہم تو کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں بھائی اور ایک بڑا فکرہ انہوں نے انہوں نے دو ایک تو ان کو ہے کہ میں نے ان کو پوچھا کہ پارٹی چار حصوں میں بلہ نہیں ہے آپ کارنر میٹنگ کرنی سکتے ہیں طریقہ انصاب کا پتلا حال ہے اس کے باوجود کہتے ہیں کہ نوے فیصد ملک میرے ساتھ ہے اور آٹھ فروری کو ہم جیتیں گے میں احران رہ گیا اور دوسرا وہ کہ بار بار ایک فکرہ کہہ رہے تھے نواز شیف زرداری کا کر کے جو جلسیاں کر رہے ہیں یہ کمپنی نہیں چلے گی یہ میکسیمم سال چلیں گے بارہ مہینے چلیں گے چھ مہینے چلیں گے آٹھ مہینے چلیں گے اور پوائنٹ آگیا 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 میں نے پوچھا میں نے پوچھا کہ آپ کو اب کیا یعنی یہ جو اس وقت شامود قریشی اور پرویز علائی جن سے توقع نہیں تھی وہ ساتھ ہیں باقی چھوڑ گئے تو اچھالکل انہوں نے چوتھی مرتبہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو قرآن کی ہر کے اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھ ہے اللہ اصل چیرے دکھتا ہے شاہ محبود نے تو بڑے پیار سے آپ کو کہا ہوگا بھائی بھٹی کیا حال ہے شاہ محبود صاحب نے تو بڑے پیار سے آپ سے ملے ہوں گے لیکن اہلی ہاؤں میں وہ وقت کی قیلہ در ہم یہ آگے چلنا ہے فیصل آواز آ رہی ہے بھٹی صاحب میں خان سے آواز ٹھیک کر رہی ہے ان کی آہ فیصل بھائی یہ جو عمران صاحب کہہ رہے ہیں بھٹی صاحب کو کہ ایک سال میں یہ دوبارہ سارا کچھ واپس ہو جائے گا آپ کو لگ رہا ہے ایسے کیا واپس ہو جائے گا وہ کہنا بھی یہ ایک یہ الیکشن جید بھی گئے یہ دھاندلی ہو بھی گیا آٹھ تاریخ کو یہ اگر پاور میں آ بھی گئے نواز شریف صاحب اینڈ کمپنی تو یہ کمپنی زیادہ دیر تک چلے گی نہیں ایک سال میکسیم ایک سال اس کے بعد سب ریورس ہوگا دیکھیں آہ جدر تک ہم دھکیل لائیں پاکستان کو اور بلیڈ کرا دیا ہے اور جو آہ مزہ صاحب نے کہا کہ کراچی زخمی ہے پورا پاکستان زخموں کی تاب میں ہے آہ ان کو ایمبلنس بھی جتنا جلدی لے جائے اور انشاءاللہ ہمارا آہ یہ زخموں کی تاب کے بعد وہ ٹھیک بھی ہو جائے گا پاکستان اگر اب ایران خان صاحب کو بٹھا لیں نواز شریف صاحب کو بٹھا لیں پیوز سے بنا دے اس تبائی کے جو ذمہ دار ہیں وہ اس کو کبھی ٹھیک نہیں کر سکتے ایس سمپل ایز ایک یہ بات صحیح یہ ایک ڈیزاسٹر ہے یہ ریسپی آف ڈیزاسٹر ہے جس کے طرح ہم جا رہے ہیں اور جو اس کے ٹھیکے دار ہیں وہ بانڈ پیپر دیں کہ کوئی ٹیررزم نہیں ہوگا کوئی سیاستان مارا نہیں جا سکتا خدا نہ خواستہ جو ملک کے حالات ہیں اور دودھ کی نہریں بھائیں گی ایکانومی صحیح چلے گی ڈالر مہنگا نہیں ہوگا پیٹرول مہنگا نہیں ہوگا غربت نہیں ہوگی بجلی کے بل دیے جائیں گے رنٹس دیے جائیں گے وہ اب ٹھیکے دار جو آنکھ بند کر کے بیٹھے ہیں پنجاب میں اور کے پی کے میں آئین اور قانون کی تباہی ہونے کے بعد قتل ہونے کے بعد اور ان لوگوں کو سزائی نہیں دے پا رہے کیونکہ وہ نون لیگ کے عادے زیادہ اکثریت ہے تو پھر بانڈ پیپر اب ہاں پاکستانی اب ہم مانگتے ہیں کہ ہمیں بانڈ پیپریں سب چیزیں لکھ کے دے رائٹ آپ زامن بنے ملک اور اگر آپ اس سے بھی زیادہ آگے جانا پتے ہیں تو بسم اللہ کریں ملک کو چلائیں کیونکہ آپ کو سب آتا ہے ہم تو نالائے کرنے کم میں لوگیں رائٹ مظر بھائی یہ آہ براول صاحب کی سٹیٹیجی کامیہ ہوتی رہی ہے آپ کو کہ تحریک انصاف کے ووٹر کو جو اپیلے کر رہے ہیں تو مجھے ہمیں ووٹ دیں آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ کر دیں گے دیکھیں کامران پہلی چیز تو یہ کہ میں یہ ضرور چاہوں گا کہ فیصل یہ ضرور بتائیں کہ اچھا پھر کیا کریں ہم اس سسٹم کے ساتھ کیا کیا جائے پہلی چیز تو یہ کیونکہ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی solution تو ہوگا نا آپ آپ کی نظر میں یا جو بھی لوگ یہ بات کرتے ہیں دوسرے دیکھیں بلاول میرے نکتہ نظر سے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں میرے نکتہ نظر سے وہ پی ٹی آئی کے اس ووٹر کو ایڈریس کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے جنرل بھی کر رہے ہوں گے لائر ہے پی ٹی آئی کا جو ڈیڈیکیٹڈ ووٹر ہے وہ تو نہیں جائے گا وہ ایک آزاد امیدوار کے مقابلے میں کیوں پیپلز پارٹی کو ووٹ دے گا وہ تو ایک ریاکشن کا ووٹ ہے اس وقت ایک ریاکشن کا ووٹ ہوگا وہ آزاد امیدوار کو پڑے گا وہ نواز شریف کے مقابلے میں ڈاکٹر یاسمین راشد کو پڑے گا وہ کیوں پڑے گا پیپلز پارٹی کو تو مجھے وہ اسٹرائٹیجی تو نہیں سمجھ میں آ رہی کہ وہ کیوں آئے گا لیکن پولٹیکل پولٹیکس میں ہوتا ہے ظاہر ہے وہ ایڈریس کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پوائنٹ آم مجھے ایک بریک کے لیے کہا جائے بریک لیتے جی جاتے ہاتے مایوسی کے اس دور میں آپ کو میں ایک ہوپ کی سٹوری بھی سناتا ہوں ہمارے بڑے سینئر سابق ٹولی جنرل اشترح صاحب علی صاحب جو ہے ان کی بیٹی جو کینسر کے مریض مبتلا تھی فاطمہ انہوں نے پاکستان جیسی پیٹریارکل سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے بھی جہاں پہ ہم جانتے ہیں لڑکیوں کو اس طرح مواقع لینے کے لیے آگے بڑھنے کے لیے بہت سٹرگل کرنی پڑتی ہے انہوں نے پوری دنیا پراہ نام بنوایا انہوں نے امریکہ کے دوزار سترہ میں مشہور ترین پروگرام ٹاپ شیف میں رنر اپ کا ایوارڈ جیتا انہوں نے امریکہ کی جیمز بیر فاؤنڈیشن ایوارڈ بھی جیتا انہوں نے اپنی بستر مرک سے شی اور انہوں نے شیف ہنگر فر مور کے نوان سے کتاب لکھی جس کو ان کی ڈیتھ کے بعد بھی جو ہے انٹرلیکچولی اتنی زیادہ پذیرائی ملی اگر آپ گیو اپ نہ کریں اور گیو اپ نہ کریں تو پاکستان جیسے سوسائٹی کے اندر رہ کے بھی آپ پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں آج فاطمہ علی کی پانچ بھی برسی تھی تو میں نے ان کو یہ ٹریبیوٹ پیش کیا مجھے دیجئے نیکس وقت تک کی اجازت موسیقی